چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں ناظرین اکرام نندیال شہر کے ایلور گاؤں میں اردو وستانیہ اسکول میں ناڑو نیڑو کے تحت اسکول کے ترقیاتی کاموں کو لے کر رکنہ اسمبلی نندیال شلپہ روی کشور رڈی اور ایمل سی حاجی محمد اسحاغ نے اسکول کا جائزہ حاصل کرنے کے لیے یہاں کا دورہ کیا اس موقع پر اسکولی طلبہ نے ان کا شاندار استقبال کیا بعد ازان صدر مدرس عبدالعزیز نے خائدین سے مطالبہ کیا کہ ان کی اسکول کو وستانیہ اسکول سے ہائی اسکول میں تبدیل کیا جائے تاکہ دسویں جماعت تک طلبہ کو پڑھنے کی سہولت فراہم ہو سکے بعد ازان خائدین نے تحقن دیا کہ اسکول کے اس مطالبے کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے ماندل پٹشت وستانیہ اردو اسکول ماندل پٹشت وستانیہ اردو اسکول کو مشاہدہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ماندل کے حرکاتی یہ ملے جناب شرپا روی کشور اٹی سار اور ہمارے ہردیلہ دین جیمیل سی محمد عساق سار اور پیٹی رائی اٹی سار اور اسی طرح ہمارے ارگشنل آفیسر بھرمم سار اور دیگر ویسی پی ریٹرز اسکول کا لیے مشاہدہ کیا اس اسکول کو دیکھ کر سبھی لوگوں نے سبھی خائدین نے خوشی کا اظہار کیا جگننہ، جزاکاروکا، کٹس اور مٹیمنز اور اسی طرح سے دوسرے فلاحی اسکولوں سے مطالب ملے سار نے والیدن کو واقف کروایا اور تو والیدن کی طرح سے بھرپر مطالبہ رکھا رہا کہ اس اسکول میں وستانیہ اردو اسکول ایلور میں ایک بھی جماعت سے لے کر آٹھ بھی جماعت تک تعلیم دی جا رہی ہے لیکن نووے اور دسی جماعت کے لیے ایلور سے تین کوئی میٹر دور ایلور مٹھے پر ہیسکول ہے تو وہاں پر نو دس کے جو طالبات ہیں انہیں اور وہاں کے تیچرز کو یہی پر جو ہے نو دس رکھنے کا بھرپر مطالبہ کیا اس پر احمیلے سار نے تیخن دیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ طالبی سال میں اسی سکول میں نووین دسویں جماعت کے کلاسس کے احتمام کریں گے مطلب کہ ہیسکول کا جو ہے درجہ منڈل بچن وستریاں منڈل بچن وستریاں سکریہ اندر مطلب 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 موسیقی